اس کے بارے میں بھی بھی اللہ علیہ وقت مکم کیم ڈاٹ او آجی دی ایم کیم's knowledge base جب اتنے سارے ڈیزاسٹرز ہوں گے تو اینڈ ریزلٹ وہ ہی ہوگا جو آج ہوا کہ آخر میں بورڈ نے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اور پبلک کا اٹینشن ڈیوٹ کرنے کے لیے پلیئر پر ٹریشن کو اف لے کر اٹیک کر دیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط بات ہے کیونکہ جس طرح کے جرمانے آئیت کیے گئے مثال کے طور پر شاہد آفیدی لینے ٹھیک ہے انہوں نے بال کے ساتھ گھڑ بڑ کی دو سزا نہیں ہو سکتی اب کل وہ سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کہے کہ وہ کراچی کرینے والا شاہد آفیدی اس نے ایسا کہ ہم بھی اس کو بہن لگائیں کراچی کے میدانوں میں یہ تین سال تک نہیں کھیل سکتا پھر کل کو دوسرے فیڈرل سپورٹ منسٹر کہا ہے کہ میں بھی بہن لگاؤں گا فیڈرل سپورٹ منسٹری کی طرف سے کیونکہ اس نے بہت برا کام کیا پھر میں کہا ہوں جی میں سندھ کا ہوں سپورٹ منسٹر یہ سندھ میں رہتا ہے میں بھی اس کو تین سال تک نہیں کھیلتا یہ سب تو غلط ہے ایک جرم پر دو سزا نہیں ملتی اس نے اپنی سزا پوری کر لی اس لیے آپ اس کو کانون اور شاہد آفیدی اگر کوٹ میں چلا گیا تو یہ ڈیسیشن ریورٹ ہو جائے گا آپ دیکھ لی جائے گا سمیلرلی محمد یوسف اور یونس خان یہ بڑے پلیئر ہیں ہیروز ہیں یہ ان کو آنر کرنا چاہیے دیکھیں تیس کرکٹرر حسن جلیل صاحب ایک دن میں نہیں بنتا پہلے وہ ایسیشن میں آتا ہے بچہ اس کو ہم محنت کرتے ہیں ٹرین کرتے ہیں میں کراچی سٹی کرکٹ ایسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں مجھے پتا ہے میں تو گلی گلی کچھے کچھے جا کے گراؤنڈوں پر جاتا ہوں شوہد محمد صاحب بیٹے میں ان کو اچھی طرح معلوم میں کہاں کہاں گلیوں میں جا کر کرکٹ کو وچ کرتا ہوں تو پلیئر کو بنانے میں ایک ٹائم لگتا ہے ایسیشن اس کو پریڈیوز کرتے ہیں پھر وہ ڈپارٹمنٹ پر جاتا ہے پھر شوہد محمد یا کسی کے پاس جاتا ہے اور پھر یہ لوگ اس کو مزید اس کو نکھار پیدا کرتے ہیں ہیرے کو تراشتے ہیں اس کے بعد وہ پاکستان کرکٹ میں آتا ہے تو ایک سٹیپ لیٹر ہے آپ اس سیڈی پر چڑھ کے پاکستان کے لئے کھیلتے ہیں اس کو آپ ایک دن میں اتنا ضلیل کرتے ہیں کہ کسی پر لائف بین لگا رہے ہیں کسی پر تیس لاکھ روے جرمانہ لگا رہے ہیں what is all this یہ سب پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا فرسٹریشن شو کر رہے ہیں اور کچھ نہیں جب آدمی بہت فرسٹریٹر ہو جاتا ہے تو وہ سارا کنفیوز ہو جاتا ہے منٹلی کنفیوز ہو جاتا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جب آپ گذابی سٹیڈیم جائیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے آسپٹل میں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے وہاں جاگے میں کسی انگلینڈ کے جیریائٹک ہسپٹل میں آگیا ہوں جیریائٹک کا مطلب بڑھے لوگوں کا جو ہوتا ہے ہسپٹل تو جیریائٹک بورڈ ہوتا ہے جہاں سب بڑھے بڑھے بیٹھے مریض لیٹے ہوتے ہیں اجاز بٹ کو دیکھو تو جیریائٹک انتخاب آلم کو دیکھو تو جیریائٹک یاور سعید کو دیکھو تو جیریائٹک احمد صاحب اسسٹینڈ مینیجر مطلب وہاں تو لائن لگی ہوئے تو اب یہ اپنا کنفیجن اور فرسکریشن کو سو کرنے تھا ان کا جو انہوں نے اس طرح کے آج فیصلے کی ہے اور محمد یوسف اور یونس خان کا تو کوئی کرائم ہی نہیں تھا حسن جلیزہ کرکٹ میں دو میجر کرائم ہیں ایک کرائم ہے بال ٹیمپرنگ اور ایک کرائم ہے میچ فکسنگ باقی تو سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یونس پر یا محمد یوسف پر نہ بال ٹیمپرنگ کا الزام ہے اور نہ ان کے اوپر میچ فکسنگ کا الزام ہے آپ اس میں لگائی جگہ پر آپ کسی کو لائیو بین کر رہے ہیں یا انڈیفنیٹ پیرٹ کیلئے بین کر دیں دیکھیں میں بھی کلپ کرکٹ کھیلتا ہوں شوہ محمد بھی کسی اب تک ابھی بھی کھیل لیتے ہیں کبھی کبھی کلپ کرکٹ میں اکثر لڑکے لڑ جاتے ہیں آپس میں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہم ان کو کلپ سے نکال دیں یا دو سگے بھائی بھی آپس گھر میں لڑ جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ ان کو گھر سے نکال دیں بھائی بڑوں کا کام ہے کہ صلح صفائی کرانا اور معاملے کو رفا دفا کرنا اور ستم کرنا اور کرکٹ میں تو کرکٹرز تو ینگ جوشیرے لوگ ہوتے ہیں تھوڑی بہت گرمہ گرمی ہو جاتی یہ بعد میں سب بیٹھ کے ساتھ چائے پی رہے ہوتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو بہت بین لگا جائے تو میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیا بلکہ بہت زیادتی کی بہت ظلم کیا اور اس پر میں آصف علی زرداری صاحب سے کہتا ہوں کہ اس تحقیقاتی کمیٹی کی انکوائری ہونا چاہیے اس انکوائری کمیٹی کی انکوائری ہونا چاہیے جس نے اس طرح کی صفاشات کی لیکن آپ سب یہاں میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ سے کچھ دن پہلے تک تمام اقپارات میڈیا جو باہر بیٹھے ہوئے ارگنائزرز سابق کھلا رہی یہ سب یہ ڈیمان کر رہے تھے کہ جی ڈسپلن پر سزا ضرور ملنی چاہیے اور ڈسپلن امپوز ہونا چاہیے شاید آفیدی کو ڈسپلن کی تو سزا ملی نہیں بال ٹیمپرنگ کیا ہے ان ڈسپلنگ ہے اور وہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں شاید کا اتنا کسور رہی ہے بال ٹیمپرنگ میں شاید نے جو کچھ کیا وہ ایک تھوڑا کریٹ اوئے ہو گیا تھا وہ منٹالی اتنا فرسٹیٹڈ ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایک ٹرو پاکستانی ہے شاید آفیدی وہ اتنی ساری ڈیفیٹس پاکستان کی برداشت نہیں کر سکا کہ سولہ میچوں سے چودہ میچ آپ بیک ٹو بیک ٹیسٹ میچ ہارے ہیں بیک ٹو بیک ویننگ پوزیشن میں آنے کے بعد ون ڈے آ رہے ہیں لازٹ ٹوینٹی ٹوینٹی جو پاکستان اور اسٹیلیا کا وہ بھی ہمارا جیتا ہوا میچ تھا تو آپ سارے میچز آ رہے ہیں تو شاید گوٹ فرسٹیٹڈ کے سب یہ کیا ہے تو جب آدمی بہت زیادہ فرسٹیٹڈ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی ایبنومل حرکتیں کرتا ہے اے دکٹر میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں تو شاید آپ نے بھی کہا موٹیو اس میں بال ٹیمپرنگ نہیں تھا وہ صرف ایک غصہ تھا اس کا یا فرسٹریشن تھا جو وہ دکھا رہا تھا دیکھیں اس نے اپنی شردہ پوری کر لی اب آپ اس کو دوبارہ سے تیس لاکھ روپے کا جربانہ لگا رہے ہیں کیوں بھائی کس لی ہے اصل میں یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے منیجمنٹ کا فیلئر ہے دیکھیں اگر منیجمنٹ سٹرونگ ہو نا اگر کوچ سٹرونگ ہو مینجر سٹرونگ ہو تو پلیئرز نہ اپس میں لڑیں گے نہ بال ٹیمپرنگ کی طرف جائیں گے نہ وہ میچ فکسنگ کی طرف جائیں گے نہ ان میں کوئی توتو میمہ اور بتمیز ہی ہوگی تو دسپلنٹ کہاں سے ہوتا ہے دسپلنٹ ہوتا ہے بڑے سکاتے ہیں بچوں کو بڑے کون ہیں پاکستان ٹیم پر مینجر پاکستان ٹیم پر کوچ یا پاکستان ٹیم کے کرکٹ بورٹ کے چیئرمن تو یہ لوگ تو خود اتنے دسورگنائز رہے ہیں کہ یہ ٹیم کو کیا ارگنائز کریں گے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں حسن جلید صاحب کہ آپ پاکستان ٹیم میں اس وقت سچین ٹینڈڈوکر کو ڈال دیں آپ اس کے اندر اپنے رکی پونٹنگ کو ڈال دیں یا وہ آسٹیلیا کے کیپٹن گرام سمک اور ایسے پلیئرز کو لاکہ ڈال دیں یہ ٹیم پھر بھی ہارے گی کیونکہ جس ٹیم میں ڈسپلن نہیں ہے جس ٹیم پہ آپ اوپر سے منیجمنٹ سہی نہیں ہے بلکل پاکستان تو وہ ٹیم میں آپ کوئی سا بھی پلیئر لگے یہ ہاتھ ہی چلی جائے گی اور مجھے اس لکھ شدید سطر ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب وہی ہونے والا ہے 2020 ورلڈ کپ میں جس طرح ہم آئرلینڈ سے ہار گئے تھے 2007 میں اب اپریل اور میہ کے مہینوں میں اگلے مہینے سے سٹارڈ تقریب سے ورلڈ کپ تو سر پر آ بیٹھا ہے اور ہم لوگ یہاں لڑائیاں لڑنے پلیئرز کی ہم اپنے پلیئرز کو ڈسکارج کر رہے ہیں یہ ٹیم کیا پرفرمنس کرے گی پاکستان کرکٹ ٹیم ان کھلاڑیوں کے بغیر جن کو انہوں نے نکال ہے میں سمجھتا ہوں ایک کلپ کرکٹ کے ٹیم رہے گی تو ان کا ریزل بھی پھر وہی ہوگا تو ہم پر نحوست کے بادل مندلانے لگے اور اس کے بعد سے ہمارا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا ہارنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا وہ ریکارڈ جو ہمارے پاس تھے ایک ایک کر کے دوسرے ایک ایک کر کے دوسری ٹیم رہ جاتی رہی اور یہ مسئلہ ابھی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا آپ یہ بتائیے کہ وہ کیا طریقے تیار کیا جائے جیسے ہمارے پاس کپتان کی کنٹیلوٹی نہیں ہے ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں پہلے سے آپ کو پتا ہوتا ہے جیسے آسٹریلیا میں ریکی پونٹنگ ہے تو کلاک نائپ کپتان ہے سب کو پتا ہے کہ ہیل ٹیک ہوگا انڈیا میں دھونی ہے اس کے بعد سب کو پتا ہے وریندل سیواغ بل ٹیک ہوگا ہمارے ہاں یہ کیوں نہیں ہو سکا دیکھیں گورننگ بورٹ کی میٹنگ میں ہمیشہ میں نے ایک بات کہی ہے کہ پاکستان ٹیم اپنی جگہ پر لیکن ہمیں پاکستان اے ٹیم کو بڑا سٹرونگ کرنا چاہیے پاکستان کی کرکٹ جب ہی مضبوط ہوگی جب آپ کے بعد ہر کھلاڑی اور کپتان کا بیک اپ ہوگا دیکھیں آسٹریلیا میں اگر ریکی پونٹنگ آج ہڑ بھی جائے تو ان کے بعد دوسرا ریکی پونٹنگ ریڈی بلکل موجود ہے فیڈ پہنے میں بیٹھا ہوا ہے ایک منٹ کے نوٹس پر آکے سیلے گا اور وہی پرفومنس کرے گا ہمارے ہاں جو پاکستان اے ٹیم ہوتی ہے جب کوئی ایوینٹ ہوتا ہے یا کوئی میچ ہوتا ہے تو وہ ایک پاکستان اے ٹیم بن جاتی ہے گجرہ والا سے لاؤر سے ملتان سے کراچی سے لڑکے جمع کی اور اے ٹیم ہو گئی ریگولر ان کے میچیں ہوتے ہیں میں نے ان کو یہ سیجیسٹ کیا تھا کہ ریگولر پاکستان اے ٹیم ہونا چاہیے جس کے مین پاکستان ٹیم کے ساتھ پاکستان کی اے ٹیم مین ٹیم کے ساتھ سال میں کم از کم پانچ یا دس میچ بھی کرانا چاہیے تاکہ سینس آف کمپیٹیشن بھی رہے اور لڑکے بالکل ریڈی رہیں اسی طرح کپٹان کے لیے ہمیں منٹلی پرپیر رکھنا چاہیے ایک کیپٹن کو وائس کیپٹن ایسا رکھنا چاہیے جو فیچر میں کیپٹن ہو لیکن یہ سب اس وقت چیزیں ہوتے ہیں جب آپ کا ٹاپ مینجمنٹ صحیح ہو پاکستان کرکٹ بورڈ انفرچنیٹلی ایک ایسی کشتی ہے جو سمندر میں چلتا رہی ہے لیکن نہ اس میں انجن ہے نہ اس میں نا خدا ہے یہ ہوا کے دوست پچھ کشتی چلی جا رہے جدر ہے تو لہریں باہ کے لے جائیں نہ ان کے پاس کوئی سوچ ہے نہ ان کے پاس کوئی ویجن ہے نہ ان کے پاس کوئی منزل ہے جب تک لیڈر ڈائنمک نہیں ہوگا لیڈر صحیح سوچ رکھنے والا انسان نہیں ہوگا اور آنسٹ نہیں ہوگا بائس نہیں ہوگا پریجیڈیس نہیں ہوگا یہ ساری چیزوں سے جب بالہ تر آدمی ہو کے کام کرے گا اور بالکل حق کی بات کرے گا جو جنمن پلئیر ہے اسی کو کھلائے گا سیلیکشن میں جیسے کہ سلاودین بھائی نے کہا بالکل صحیح کا سیلیکشن میٹرز میں اگر انٹرفیرنس آپ کریں گے ٹیم صحیح بنی نہیں سکتی وہی ٹیم کامیاب ہوتی ہے جو امانداری سے بنتی ہے میرٹ کے اوپر بنتی ہے اگر آپ میرٹ پر نہیں کھلائیں گے آپ کچھ بھی کر لیں آپ کبھی کامیاب نہیں ہوگے اور پاچستان کرکٹ بورڈ کی یہ بدقسمت ہی ہے کہ یہاں پر انٹرفیرنس ہوتا ہے چیزوں کے اندار یہ میس منیجمنٹ ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر پیسے کا غلط استعمال ہوتا ہے یہاں میس یوز و منی ہوتا ہے یہ پبلک منی ہے اس طرح بھی ہم ویسٹ ہی کرتے ہیں پیسے کو جس طرح پی سی میں ویسٹ کیا جا رہا ہے آپ گذابی سیڈیم میں جا کے دیں گے اپنی ہیڈ بیلڈنگ انہوں نے کھڑی کر دی ہے سامنے جس میں کنسٹرکشن رکھی بھی ہے اس میں کروڑ روپیہ ابھی لگ چکا ہے اور ابھی پی سی بی کنفیوز ہے کہ اس کو کیا ڈیمولیش کر کے نیا بنائیں یا اس کو آلٹر کریں تو ایبریٹنگ is میس پلین کوئی ہماری پلیننگ ہی نہیں نہ ہمارا بجٹ ہمارا بجٹ جس طرح پاس ہوتا ہے اور جس طرح اس کا اپریول ہوتا ہے اللہ ہی حافظ ہے اس بجٹ کا اس کے اندر اتنی غلطی ہے اور میس مینجمنٹ ہوتا ہے انزماموں لگ کو ایک کروڑ روپے دیئے گئے دیکھیں آپ میس مینجمنٹ پی سی بی کا انزماموں لگ کو ایک کروڑ روپے دیئے گئے انزمام کو ٹھیک ہے ہینڈ شیک کے طور پر لیکن دیڈ منی واس پیڈ کیش وہ چیک سے نہیں دیا گیا ستر لاکھ میں اس آدمی سے ملا ہوں وہ اس وقت بھی پی سی بی میں کام کر رہا ہے اس وقت بھی ایک آنٹ جبارڈ من کہ وہ خود کہتا ہے کہ ستر لاکھ روپے میں ایک دوا بینک سے کیش نکال کے لائیا تیس لاکھ روپے میں ایک دوا جی جناب یہ انکشاف میں آپ کو کر رہا ہے انکشاف کیا لوگوں کو معلوم ہے یہ بتا ہے اب کبھی کیش پیسے دی جاتے اور انزماموں لگ تو شریف آدمی انہوں نے کہا ہا جی مجھے پیسے ملیں ایت دا سیم ٹائم پچیس لاکھ روپے پی سی بی کہتا ہے کہ ہم نے ایجاد ایمار جونئر کو دیئے اور ایجاد ایمار جونئر کہتے ہیں مجھے تو وہ پیسے ملے ہی نہیں اور پی سی بی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کیش ہم نے دیئے تھے ان کو اور ایجاد صاحب کہتے ہیں مجھے تو ملے ہی نہیں تو یہ تو ایک بڑی کورپوریٹ ادارے کی طرح اس کو چلانا چاہیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کروڑ روپے کا کیش ٹرانسیکشن ہو کہ بینک سے آدمی لے کر آرہا ہے اور انزمام کو کیش دے رہا ہے اور یہ تو مزہ کا سیز بات ہے ملے ہی اس طرح بھی نہیں چل سکتا سسٹم the whole system needs reorganization اور ایک ڈائنیمک لیڈر چاہیے جس کے پاس ویجن ہو اور سوچ ہو اور اس کو پتا ہو کہ اس کی منزل کیا ہے تب ہی پاکستان کرتے گوڑ ایک کامیاب ادارہ ہوگا